بسم اللہ الرحمن الرحیم قسامت کن لوگوں پر آئے گی اور کن پر نہیں تو مختلف جگوں کے اعتبار سے قسامت کا حکم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے اس سے متعلق مسنف علیہ الرحمن کئی مسائل ذکر کریں گے سب سے پہلا مسئلہ مسنف علیہ الرحمن ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ وجود القتیل علیہ داری انسان اگر مقتول کسی گر میں پائے جائے کسی شخص کے مملوکہ گر میں تو اس گر والوں پر اور اس کے آس پاس جو محلہ ہے ان سب پر قسامت لازم ہوگی دوسرا مسئلہ مسنف علیہ الرحمن یہ ذکر کریں گے کہ القسامت علیہ الرحمن قدامہ ایک گر ہے جس کے کوئی دو مالک ہے ایک عارضی مالک ہے جس نے ابھی خریدا ہے دوسرا وہ ہے جو پہلے سے اس کا مالک جو ہے تا اور ہے شراطک اور تیسرا وہ ہے جو اس گر میں عاریتن یا اجارہ کی طور پر رہتا ہے تو اس صورت میں ان تینوں میں کس پر قسامت لازم آئے گی اس کی تفصیل مسنف علیہ الرحمن ذکر کریں گے مسنف علیہ الرحمن تیسری نمبر پر وجود القتیل افیدار مشترکت ہے اگر کسی مشترکہ گر میں مقتول پائے گیا مثلا ایک گر ہے اس کا سلس زید کا ہے اور ایک سلس جو ہے وہ عامر کا ہے اور ایک سلس وہ بکر کا ہے اور اس میں مقتول پائے گیا تو کس کے وراثر پر قسامت لازم ہوگی اس کی تفصیل بیان ہوگی وجود القتیل فی موجہ الملک فی ہی لے احادن والیادو لے آخر کی مقتول کا ایسی جگہ میں پائے جانا جس جگہ میں قبضہ ایک کا ہو اور ملکیت دوسری کا ہو تو اس صورت میں اس مقتول کی قسامت کس پر لازم ہوگی اس کی تفصیل بیان ہوگی وجود القتیل فی موجہ یختص بھی تدبیر ہی قوم ان کسی ایسی جگہ میں مقتول پائے گیا جس جگہ کی تدبیر و دیکھ بال پوری قوم کی ذمہ داری ہے تو اس صورت میں مقتول کی قسامت و دیت کس پر لازم ہوگی اس کی تفصیل انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم جانتے ہیں عزیز طلبہ تعاتین کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِنْ وَجِدَ فِي دَارِ انسانٍ فَعَلَيْهِ الْقَسَامُتُ وَدِّيَّتُ عَلَىٰ عَقِلَتِهِ وَاِيَّ عَلَىٰ أَهْلِ الْخِطَّتِ دُونَ السُكَّانِ وَالْمُشْتَرِينِ فإن لم يبق واحد من فعل المشترین وإن وجد في دار مشتركة على التفاوت فعلى الرؤوس فهي على الرؤوس وإن بيع ولم يقبض فعلى عقلة البعي وفي الخيار على ذي اليد وَلَا يَعْقِلُ عَاقِلَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ الشُهُدُ أَنَّهَا لِذِ الْيَدِهِ وَفِي الْفُلْكِ عَلَىٰ مَنْ فِيهَا وَمِنَ الْرُّكَابِ وَالْمَلَّاحِينَ وَفِي مَسْجِدِ مَحِلَّةٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَفِي الْجَامِعِ وَالشَّارِعِ لَا قَسَامَتَ فِيهِ وَدِّيَّتُ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ مصنف علیہ الرحمہ وَإِن مُجِدَ فِي دارِ انسانِ فَالَيْهِ الْقَسَامَتُوا سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے گھر میں مقتول پایا گیا اور اس پر مرنے کے نشان اور آتار ہو تو اس صورت میں اس مقتول کی دیئت اور قسامت وہ اس گھر والوں پر لازم ہوگی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہم اس لیے کہ اس گھر کی حفاظت اور اس گھر میں آنے اور جانے وانے کے لیے سب کچھ یہ ذمہ داری انہی گھر والوں کی تھی لہذا جس گھر میں وہ مقتول پایا گیا تو اس گھر والوں پر جو ہے اس کی قسامت لازم ہوگی پھر اس صورت میں گھر کی دو حصیتیں ہیں ایک یہ ہے کہ وہ گھر کسی کی مملوک ہو مثلا زید اس کا مالک ہے اور عامر اس میں عازی طور پر رہائش پذیر ہے تو آئیہ مالک زید پر لازم ہوگی یا عامر جو ساکن ہے رہائش پذیر ہے اس پر تو طرفین فرماتے ہیں کہ جو مالک کے بیت ہے اسی پر قسامت اور دیت لازم ہوگی جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ساکن ہیں تو فرماتے ہیں وہ ان وجد فیداری انسان اگر کسی شخص کے گھر میں مقتول پایا گیا فعلیہ القسامت ہو تو اس پر اس مقتول کی قسامت لازم ہوگی و دیت و علاقلتی اور اس مقتول کی دیت قسامت کے بعد اس گھر کے عاقلہ پر لازم ہوگی اسی عبارت میں اس مسئلے کی مزید وضاحت ہے کہ بھئی اس گھر والوں پر تو قسامت لازم ہوگی گھر والوں سے مراد کیا ہے قسامت کن لوگوں پر لازم ہوگی ساکنوں پر مشترین پر مستعیرین پر یا جو ہے جو مالکین ہیں ان پر تو مصنف علیہ الرحمہ طرفین کا مذہب ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہوں یہ على اہل الخطتی یہ قسامت اہل خطتہ وعلوم پر لازم ہوگی اہل خطتہ سے مراد عزیز طلبہ وہ لوگ ہیں جب غازیوں نے یہ حصہ فتح کی اور اس پر غلبہ پالی ہے تو اس وقت باہشاہ نے ان مجاہدین میں سے یہ حصہ جس کو دیا تھا جس کے نام کر لیا تھا تو وہی اہل خطتہ ہے یعنی جس کے نام پر اس گھر کا یا اس پلات کا انتقال ہو وہی اہل خطتہ ہے اسی پر اس گھر میں یا اس پلات میں پائے جانے والے مقتول کی قسامت اور دیت لازم ہوگی دونہ سکان والمشترین نکے ان لوگوں پر جو رہائش پذیر ہو اس میں والمشترین اور جو مشترین ہیں جنہوں نے اس سے یہ گھر خریدا ہے ان پر قسامت لازم نہیں ہوگی کیوں بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ قسامت تو نصرت اور حفاظت کی وجہ سے لازم ہوتی ہے اور اس گھر کی حفاظت اور اس گھر کی دیکھ بال یہ مالکوں کے ذمہ ہوتا ہے نکے عارضی طور پر رہائش پذیر لوگوں کے ذمہ فَإِلَّمِيَبْ قَوَاحِدٌ مِّنْهُمْ کو مقرر کیا جائے گا جبکہ امام ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشترین پر اول مرحلے ہی میں اس کی قسامت لازم ہوگی وَإِنْ وُجِدَ فِي دَرِ مُشْتَرَكِتِّنْ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی اے سے گھر میں مقتول پایا گیا جو گھر مشترہ کے ہیں متفاوت طور پر مثلا گھر کے پانچ حصے ہیں اس پانچ حصوں میں سے پانچ مرلوں میں سے تین مرلے زید کے ہیں اور ایک مرلہ وہ عمر کا ہے اور ایک مرلہ بکر کا ہے تین حصے زید کے ایک حصہ عمر کا اور ایک حصہ بکر کا تو اس صورت میں اگر ایسے مشترک گھر میں جو ہے مقتول پایا گیا تو ان تینوں پر علیہ عدد رؤوس قسامت اور دیت لازم ہوگی یعنی یہ نہیں ہے جس کا حصہ زیادہ ہے تو اس کے بقدر حصے کے بقدر ہم اس پر دیت بھی لازم کرتے ہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ دیت اور قسامت دونوں پر علیہ عدد رؤوس لازم ہوگی یعنی اصلاحسن لازم ہوگی محل موجودہ اگر مقتول پایا گیا فیدار مشترکت ان کسی مشترک اگر میں علیہ تفاوت ایسا مشترک اگر جس میں اشتراک تفاوت کی طور پر ہو یعنی بعض شریک حصہ زائد اور بعض کا کم مفیال رؤوس تو یہ قسامت علیہ عدد رؤوس ہوگی وَإِنْ بِعَوَا لَمْ يَقْبَز فَالَا قِلَةِ الْبَائِعِ عزیز طلبہ صورتی مسئلہ یہ ہے کہ اگر گر بیچا گیا یہ مسئلہ تو آپ فقہ کتاب البیو میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص گر بیچ دے تو جب تک مشتری اس پر قبضہ نہیں کرتا تو امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا قبضہ اس پر لازم اس کی ملکیت اس میں نہیں آتی صاحبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملکیت آ جاتی ہے اس لئے صاحبہ نام اللہ تعالیٰ کے امام صاحب کیا ہے اس مسئلہ میں اختلاف کی بنا پر اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے اگر گر بیچا گیا ابھی تک مشتری نے اس کو قبضہ نہیں کیا تو اب اگر اس میں مقتول پائے گیا تو امام صاحب کے ہاں چونکہ یہ گر ابھی من کل الوجو بائے ہی کی ملکیت میں ہے لہذا بائے کے آقلہ پر اس کی دیت اور قسامت لازم ہوگی صاحبہ نام اللہ تعالیٰ کے ہاں مشتری کی آقلہ پر اس کی دیت اور قسامت لازم ہوگی اگر جا وہ قبول اور سمن وہ حوالہ کر چکا ہے وَإِن بِعَ وَلَمْ يَقْبِز اگر گر بیچا گیا اور ابھی تک مشتری نے اس پر قبضہ نہ کیا اور اس میں مقتول پائے گیا فَعَلَىٰ عَقِلَةِ الْبَائِتُ اس مقتول کی دیت جو ہے وہ بائے کے آقلہ پر لازم ہوگی وَفِلْخِيَارِ عَلَىٰ ذِلْ يَدِ یہی مسئلہ ہے کہ گر بیچا گیا فَفِلْخِيَارِ خِيَارِ شَرْط پر اس صورت میں امام زبرم اللہ تعالیٰ کے ہاں بائے کے ملکیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تو لہذا اگر خیار شرط کی صورت میں جس کے قبضے میں وہ گر ہوگی تو وہ اسی کی ملکیت شمار ہوگی اور صاحبہ نام اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صاحب خیار ہوگا جس کے ملکیت میں وہ گر شمار ہوتا ہے اگر بائے کے ملکیت میں بائے کے قبضے میں ہیں لیکن خیار مشتری کے لئے ہے یا مشتری کے قبضے میں ہیں لیکن خیار بائے کے لئے ہیں تو یہ صورت میں مللہ الخیار جو بھی ہوگا صاحبہ نام اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے عقلہ پر قصامت لازم ہوگی جبکہ امام زبرم اللہ تعالیٰ کی ہاں جو صاحب ید ہے جس کا قبضہ ہے اس کے عقلہ پر دیعت لازم ہوگی و فی الخیاری اور خیاری شرط کی صورت میں على ذلیدی ذلید کے عاقلہ پر قسامت لازم ہوگی لیکن اس صورت میں بھی عاقلہ اس وقت دیتا ادا کرے گی یعنی اگر خیاری شرط پر بے ہوئی تو اس صورت میں ذلید پر تو دیت اور قسامت لازم ہے لیکن ذلید پر دیت اور قسامت اس وقت لازم ہوگی کہ جب گواہ گواہ گواہی دے دے اس بات کی کہ قبضہ بائی کا ہے مشتری کا نہیں یا قبضہ مشتری کا ہے بائی کا نہیں تو جب تک اس کے قبضے پر گواہ گواہی نہیں دیتے گواہی قائم نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے اس ذلید کے عاقلہ دیت بھی نہیں دے گی ولا یا قلو عاقلتن اور اس ذلید کے عاقلہ دیت نہ دے حتی یشد شعور جب تک کہ گواہ گواہی دے دے انہا لید الید کہ یہ گرز الید ہی کیلئے ہے وَفِ الْفُلْكِ عَلَى مَنْ فِيهَ مِنَ الْرُقَابِ وَالْمَلَّاحِنِ اگر کشتی میں کوئی مقتول پایا گیا برا لانچ ہے اس میں کوئی مقتول پایا گیا تو اس صورت میں کس پر جو ہے دیت لازم ہوگی کشتی میں تو مختلف لوگ سوار ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں جتنے بھی سوار ہو سب سواروں پر اور جو ملاحین ہیں یعنی کشتی چلانے والے ہیں ان سب ملاحین پر قسامت لازم ہوگی اگر ان کی تعداد کام ہے تو قسامت ان پر مقرر جو ہے ان سے قسامت لے جائے گی یعنی اگر پچیس لوگ ہیں تو دو مرتبہ قسامت لے جائے گی اور اگر دس لوگ ہیں تو پان مرتبہ ان سے قسامت لے جائے گی لیکن انہی سواروں سے اور انہی ملاحین سے قسم لے جائے گی تو فرماتے ہیں وَفِ الْفُلْكِ اور اگر کشتی میں مقتول پایا گیا تو قسامت لازم ہوگی ان لوگوں پر جو اس کشتی میں سوار ہیں سواروں میں سے والملاحین اور جو ملاحین ہیں ان لوگوں پر اس کی قسامت لازم ہوگی وَفِ مَسْجِدِ مَحِلَّةٍ عَلَىٰ اَحْلِهَا اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمن یہ مسئلہ بیان فرمارے ہیں کہ اگر کسی محلے کی مخصوص جمعات ہیں مسجد ہیں اگر وہ محلہ والوں کی مسجد میں مقتول پایا گیا تو اس مسجد کی دیکھ بال اور اس کی حفاظت یہ جملہ ذمہ داری اہلِ محلہ کی بنتی ہے لہذا اس مقتول کی دیئت اور قسامت بھی اس اہلِ محلہ والوں پر لازم ہوگی وَفِ مَسْجِدِ مَحِلَّةٍ عَلَىٰ اَحْلِهَا محلہ کی مسجد میں اگر مقتول پایا گیا تو اس اہلِ محلہ والوں پر اس ممیت کی مقتول کی قسامت اور دیئت لازم ہوگی آج کل متولیین ہیں مخصوص لوگ ہیں مسجد کی متولی ہیں جو تعلی لگاتے ہیں مسجد بن کرتے ہیں تو ان لوگوں پر قسامت اور دیئت لازم ہوگی وَفِ الْجَامِ وَشَارِ الَا قَسَامَتَ فِي اگر جامع مسجد ہے حکومت کے ذریعے نگرانی ہے وہ شعرِ شعرِ عام ہیں شعرِ ریشہ میں سی پیک ہیں یا موٹرلوے ہیں اس پر اگر مقتول پایا گیا تو اس صورت میں چونکہ وہ تو عام راستے ہیں ہر کوئی جاتا آتا ہے اور ان ناستوں کی دیکھ بارے رفاظت وہ حکومت کی ذمہ داری ہے تو لہذا ان جگہوں میں اگر مقتول پایا گیا تو اس کی قسامت اور دیئت بھی اس کی قسامت تو نہیں ہوگی لا قسامت فی اس میں قسامت نہیں ہوگی البتہ و دیئت والا بیت المال دیئت بیت المال پر لازم ہوگی اور فیل جامعہ اگر جامع مسجد میں مقتول پایا گیا وہ شعرِ عام میں یعنی عام راستے میں مقتول پایا گیا لا قسامت تو اس میں قسامت نہیں وہ دیئت والا بیت المال اور دیئت جو ہے وہ بیت المال پر لازم ہوگی عزیز طلبہ اسے کے ساتھ آج کے سبق کے اختیطام آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر کسی انسان کی گھر میں مقتول پائے گیا تو اس گھر والوں پر اس کی خسامت لازم ہوگی اور اگر ایسے گھر میں پائے گیا جو مالک ہوں تو اس ملاق پر جو ہے اس کی خسامت لازم ہوگی اگر کسی مشتراغار میں پائے گیا تو اس صورت میں بائے پر جو ہے اس کی خسامت اور دیت بائے کے عاقلہ پر لازم ہوگی کسی میں پائے گیا تو کسی میں سوار اور ملاحن پر لازم ہوگی مسجد اگر مخصوص اہل محلہ کی مسجد ہے تو ان پر وگر نہ اس میں خسامت نہیں ہوگی اگر جامع مسجد اور شہر عام ہو اور دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی آپ حضرت اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ ہم سب کا حم و ناصر و آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین